بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہمارا سبق نمبر چوالیس ہے جماعت ناہم اردو قواعد و انشاء کی ہم مقالمہ نویسی کر رہے تھے اور پانچ نمبر پانچ تک مقالمہ ہم نے پڑھ لیے آج چھے انشاءاللہ پڑھیں گے اور عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ مقالمہ پڑھنے کے یا مقالمہ لکھنے کے تقاضے کیا ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مقالمہ لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہ مراتب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اور نمبر دو یہ کہ کلام کا تاثر ہو تو جمعہ آپ بولنا چاہتے ہیں وہ آپ کے بولنے ہی سے پتا چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اب یہ ہمارا نمبر چھے مقالمہ ہے ہوتل میں یعنی جب آپ ہوتل میں جائیں گے تو وہاں جو باتچیت ہوگی اس باتچیت کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہوگی اور کیا اس کا میار ہوگا مستر ستار انجم اپنے بیٹے نومان کے ساتھ ہوتل میں داخل ہوتے ہیں ستار انجم السلام علیکم مینجر وعلیکم السلام خوش آمدید کیا حکم ہے ستار انجم مجھے دو بستر کا کمرہ چاہیے مینجر آج کل میمانوں کی آمد زیادہ ہے تیسری منزل پر صرف ایک کمرہ خالی ہے ستار انجم مینجر صاحب کمرہ ساف ستھرہ ہو ساف ستھرہ اور ہوادار ہونا چاہیے مینجر ہمارے ہوتل کا ہر کمرہ نیاج ساف ستھرہ ہے آپ اوپر جا کر دیکھ لیں ستار انجم مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد ہے مینجر آپ کتنے دن تک ٹھہریں گے ستار انجم صرف دو دن تک ہم مری جا رہے ہیں واپسی پر پھر دو دن ٹھہریں گے مینجر تین سو دس نمبر کمرے کی چھابی لیجئے امید ہے کہ ہمارے خدمت سے خوش ہوں گے ستار انجم شکریہ مینجر کیا تناول فرمائیں گے آپ ستار انجم نومان بیٹے آپ کیا کھائیں گے کھانوں کی فرست دیکھتا ہے نومان دہی پلاو اور شامی کباب ستار انجم ویٹر میرے لیے بھنا ہوا مرخ اور بچے کے لیے ایک پلیٹ پلاو ایک پلیٹ شامی کباب دہی اور سلاد لیاؤ ویٹر سب کچھ حاضر کرتا ہے کھانے سے فارغ ہو کر ستار انجم ویٹر بل لاؤ ویٹر یہ لیجئے جناب ستار انجم ایک ہزار پچیس روپے ہوئے سب یہ لو بل ویٹر شکریہ جناب تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر ندائیہ اور سوالیہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ دوسرے کو متوجہ کرنا اور اس سے پوچھنا اور اسے بتانا تین کام ہو رہے تو متوجہ کرنے کے لیے ندائیہ استعمال ہوتا ہے اور اسے پوچھنے کے لیے سوالیہ جس جملے سے پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ سوالیہ کا نشان لگتا ہے اور جس جملے کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے اس کے بعد ختمہ ہوتا ہے یعنی جس کو آپ فل سٹاپ بھی کہتے ہیں تو یہ تین چار تین چار چیزوں کا استعمال ہوا ہے رموز کا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب مقالمہ لکھیں گے تو ان کو اپنی اپنی جگہ پہ استعمال کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ندائیہ کی جگہ پہ سوالیہ سوالیہ کی جگہ پہ ختمہ یا کوئی اور آپ لگاتے رہیں ایسا نہیں کرنا جب آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو جملہ ہے اس جملے کے آخر میں ندائیہ لگتا ہے یہ ہے ندائیہ اور جب آپ کسی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے تو اس کے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگتا ہے اور وہ یہ ہے جیسے نمان بیٹے آپ کیا کھائیں گے اس کے بعد لگا ہوا ہے اور جب آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور بات آپ کے مکمل ہو گئی تو پھر یہ ختمہ لگتا ہے اور یہ ایک الٹا پیش یہ واو کے کہلاتا ہے اردو میں یہ بھی یہ بھی استعمال ہوا ہے جب آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں بتانی یا پوچھنی ہیں تو ایک کے بعد الٹا پیش لگا کے پھر دوسری لکھتے ہیں اور پھر تیسری لکھتے ہیں تو یہ روموز کا استعمال مقالمے میں زیادہ اہم ہے بنسبت باقی باقی دوسری تحریروں کے اس لئے آپ نے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے اور چھے نمبر تک آپ نے پڑھ لیے اور ان کو آپ نے دیانی نکتہ نظر سے تیار کرنا ہے اس میں کوالٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے کوالٹی یہ ہو کہ جو آپ نے کتاب میں جس طرح سے پڑھا جیسے آپ نے روموز کا استعمال سیکھا اور دیکھا تو اس میں اسی طرح سے آپ نے اپنے تحریر میں بھی یہ دکھنا اور پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ جب امتحان میں لکھنے کے لئے بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کو اس کی مقدار اور کوانٹیٹی کا بھی خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں مقالمہ اور کہانی خط اور درخواست ان میں آپ کو کم از کم ایک پیج لکھنا چاہیے مقالمہ میں نہیں بلکہ ان دوسری چیزوں میں اور مقالمہ میں کم از کم دو سیڑھائی پیج ہوں کم از کم اس سے کم نہ ہو اس لئے کہ مقالمہ کے جو جملے ہوتے ہیں وہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں اور اگر اس کو پہرے میں لکھیں تو یہ اتنی تحریر نہیں بنتی جتنا خط اور درخواست وغیرہ یہ کہانی بن جاتی ہے اس لئے دو سیڑھائی پیج آپ کے لازمان ہونے چاہیے اور یہ تو ہے ان کی کوانٹیٹی اب آپ کو خط اور درخواست کے دست دست نمبر ہیں ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے اور مقالمہ اور کہانی کے پانچ پانچ نمبر ہیں ان میں سے بھی ایک کرنا ہوتا ہے ان میں آپشن ہوتا ہے البتہ اسیسمنٹ سکیم جو لٹسٹ آئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہانی اور مقالمہ کی جگہ پہ کہانی اور مقالمہ میں آپشن نہ دیا جائے بلکہ دو کہانیاں دے کر ایک پوچھ لی جائے یا دو مقالمیں دے کر ایک پوچھ لی جائیں اسی طرح خط اور درخواست میں بھی خط اور درخواست میں آپشن نہ دیا جائے بلکہ دو خط لکھ کر ایک پوچھ لیا جائے یا دو درخواستیں لکھ کر ایک پوچھ لی جائے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جو دو سوال ہیں ایک ہے خط اور درخواست اور دوسرا ہے مقالمہ اور کہانی ان کو آپ نے تیار کرنا ہے اور بہت سے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے ہر ایک چیز کو اپنے طور پر لکھنا ہے اب مثال کے طور پر دس منٹ میں آپ نے دو سیڑھائی پیج کا مقالمہ لکھنا ہے اب دو سیڑھائی پیج ہو اور اس کی مناسب اس کی کوالٹی بھی مناسب ہو اور وہ لکھیں بھی آپ دس منٹ میں جب تک یہ کرنا لیں اس وقت تک لکھنا نہ چھوڑیں اسی طرح کہانی خط اور درخواست ہر سوال جو ہمارے بورڈ کا نائت کلاس کا ہر سوال جتنے نمبر کا ہے اس سے ڈبل منٹ میں آپ اسے ایک دفعہ ضرور لکھیں اگر نہیں لکھ سکرے تو بار بار لکھیں گے تو ایک دفعہ آپ اس کو ایک دفعہ آپ اس کو اس ٹائم میں لکھ پائیں گے اس طرح سے آپ نے بچو ان سوالات کے تیاری کرنی ہے اور آئندہ تک کے لیے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ